اسلام علیکم آج میں آپ کیلئے لائے ہوں جھٹ پڑ سے بننے والا یعنی ایک انسٹینٹ آم کیچار کی ریسیپی اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ زیادہ ہلتی بنا سکو بینا کوئی پریزوٹو ایٹ کیے تیل صحت کیلئے خراب ہوتا ہے مگر ہم ایکسٹر ورجن آلیو وائل کا استعمال کریں گے دیکھیں کتنا زبردہ سسار بنا ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تو جلدی شروع کرتے ہیں کیری ہے اس کو میں ساف دھو کر ڈرائے کر لی بلکل پانی نہیں ہے اس میں آپ زیادہ بھی لے سکتے کیری کشمیری لال مرچ ہے 10 سے 12 ہے سوکی مرچ ہے 8 سے 10 لائسن ہے 5 سے 6 کلیا اس کو بھی میں ساف دھو کر ڈرائے کر لی بلکل پانی نہیں ہے اس میں کلونجی ہے 1 ٹیبل سپن میتھی زانہ ہے 1 ٹیبل سپن زیرہ ہے 1 ٹیبل سپن رائی ہے 1 ٹیبل سپن اس کو تھوڑا سا روست کر لے گے گرینڈ کر لیں گے ہم گرینڈر جار میں دردرہ سا کریں گے فائن پورڈر نہیں کریں گے اچار میں ہم کو ایسا ہی پورڈر چاہیے گیس پر پان رکھیں گے آئل دالیں گے اب یہ کائری کو ہم ایک دو میٹ کے لیے فرائی کریں گے اس طرح سے بنائیے آپ بہت اچھا مزیدار اور ٹیسٹی اچار بنے گا لوگ دھوپ میں سکاتے ہیں مگر ہم آئل ہم فرائی کر کے اچار بنائیں گے دیکھیں کتنا زبردست بنائیں گا اچار آپ بنائے بات کمنٹس میں بتائیے کتنا اچھا بنا آپ کا اچار اور رمضان میں اس کی صغف ضرورت رہتی اچار کی کیونکہ ہم کھانے کے ساتھ کھانے سے بہت اچھا مزیدار آتا ہے آپ لوگ ضرور بنائیے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ کشمیری لال مرچ ہے اس کو میں سب مرچوں کو کٹ کر لی بیچ میں سے بینا کٹ کریں نہیں تلنا کیونکہ چھٹی اڑتے یہ لیسان سکی مرچ سب دال کے ایک دو منٹ کے لیے یہ بھی فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن چلے جائے اور ہمارا اچار بہت اچھا مزیدار بنائیں آپ کبھی ایسا اچار نہیں بنائے ہوں گے اس طرح سے ضرور بنائیے ساتھی میں ہم اچار کا بگار کر لیں گے تاکہ ہم کو اچار میں بگار تھنڈا چاہیے گرم گرم آئل سے اچار نہیں بگارنا لیسان سکی مرچ رائی کلونجی دال کے بگار کر لیں گے آئل تھنڈے کیلئے رکھ دے لیں گے یہ کئری کی پیسے کر لیں چھوٹے آپ میڈیم بڑے جیسی بھی کر سکتے چھوٹے پیسے رہے تو جلدی سافت ہو جاتے نمک ایک بڑا ٹیبل سپنڈ دالیں گے لال مچ ایک بڑا ٹیبل سپنڈ دالیں گے اگر کم پڑھنے پر دونوں بھی پھر ملائیں گے یہ پیسٹ ہم جو کشمیری ملچ کا کر لیے تھے وہ بھی پیسٹ ملا دیں گے اس میں پانی بالکل نہیں ہے جو آئل میں ہم فرائی کر رہے تھے اس میں گرینڈ کر لیں گے پانی کا کسی میں بھی خطرہ نہ رہنا مسالہ ہی ہے مسالہ ملا لیں گے جو ہم گرینڈ کر رہے تھے دیکھیں کتنا زبردست اچار بنا ہے اس میں کوئی پیسٹو آئیڈ نہیں ہے صرف ہمارے گھر کے ہی چیزیں ہیں جو ہم ہمیشہ کھانے سالن میں استعمال کرتے ہیں اس سے ہی ہمارا آم کا اچار بن گیا ہے نہ دھوپ میں سکانی کی ضرورت ہے آپ کو نہ کچھ کرنے کی مہنہ ضرورت ہے جیسے ہم سالن بناتے ہیں اس طرح سے ہمارا آچار بھی بن گیا ہے دیکھیں کتنا کلر فل زبردست بنا ہے جو ہم بگار کے لئے آئیڈ لیا تھے وہ بھی بگار دیں گے اب ہم جار میں بھر کے رکھ لیں گے دو دن تک دھکن لگا کر رکھیں گے کیونکہ پیسٹ سافٹ اچھے بن جائے اسے فریج میں ہی رکھی آپ کیونکہ اس میں کوئی چیز آئیڈ نہیں ہے بازار کی فریج میں رکھنے سے تھوڑا اچھا سیف رہتا اور زارہ دن تک بھی اچھا چلتا باہر رکھیں گے تو کوئی چیز ملی بھی نہیں ہے تھوڑا خراب ہونے کا اندیشہ رہتا اس لئے فریج میں ہی رکھیں دو تین مہنے آپ جتنا بھی بنا کے رکھ سکے رہتا اچھا کتنے زبردست اچار بنا ہے ضرور بنائیے ٹرائی کیجئے پھر ملیں گے نئے ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ